جب انڈیا سامنے کھڑا ہو تو ڈر واجب ہے اور وہی ڈر وہی گھوراہٹ وہی بوکلاہٹ موڈی جی ان کے منتریوں ان کے سانسدوں ان کی ٹرول آرمی میں دکھ رہی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر سامنے انڈیا ہو تو جیتتا انڈیا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا منیپور کے ساتھ کھڑا ہے انڈیا منیپور کے ہر ویکتی کی آنکھ سے آنسو پوچھے گا ان کو وشواز دلائے گا ان کو ڈانڈز بندائے گا انڈیا پورے دیش کا پیار منیپور تک محبت پہنچائے گا موڈی جی رڑ چھوڑ کیوں بنے ہوئے موڈی جی کب بات کریں گے منیپور کی منیپور کی بات کرو تو موڈی جی گھبرا کے صدن سے مو چھپا کے بھاگ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس دیش کا ایک حصہ ڈھائی مہینے سے اوپر سے جل رہا ہے اور اس دیش کا پردھان منتری اس پر چھتیس سیکنڈ بولے گا آپ گھبراتے کیوں ہیں آئیے منیپور پر چرچہ ہو منیپور کو وشواس دلایا جائے اور موڈی جی آپ وپکش کو پانی پی پی کر گالی دیجئے پانی پی پی کر کوسیے لیکن آج تو آپ نے میرے دیش کو انڈین مجاہد دین اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا سکل انڈیا کیا سٹارٹ اپ انڈیا کیا ڈیجٹل انڈیا کیا کھیلو انڈیا کیا موڈی جی کا نیو انڈیا کیا بی جی پی فور انڈیا یہ مجاہد دین کے ایجنٹ ہیں کیا آپ ہمارا سامنا کیجئے انڈیا کا سامنا کیجئے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دن اب تھوڑے بچے ہیں رکستی کی باری ہے کیونکہ انڈیا کو تو کبھی کسی نے آج تک ہرایا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میرے کولیگز پارلیمنٹ میں تیہ کریں گے اس پر ہم ابھی چرچہ نہیں کریں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سموچہ وپکش لگاتار اپلیکیشن دے کر کہہ رہا ہے وہ زیادہ ضروری چیز ہے کہ 267 کے انترگت نیم 267 کے انترگت بحث کیجئے سب کو بولنے کا موقع دیجئے پردھان منتری دوں میں آکے وقتب دے یہ کونسی زد ہے یہ کیا تانہ شاہی ہے کہ آپ صدن میں نہیں بولیں گے اس دیش نے موڈی جی کو پردھان منتری بننے کے لیے ووٹ دیا تھا نا یا امیت شاہ کو پردھان منتری بننے کے لیے ووٹ دیا تھا ایسا ہے تو ریزائن کر دیجئے بنا دیجئے مدشاہ کو پردھان منتری ہم ان کی بات سن لیں گے پرحلاج جوشی جیسے لوگوں کو چپ رہنا چاہیے بری طرح سے شکست کرناٹک میں ہوئی ہے پہلے کرناٹک میں اپنی ہار کے نتیجے کھوچے یہ لوگ مڑی پور پر بات نہ کر کے ہر اس مددے پر بات کریں گے جو بلکل بیکار کا مددہ ہے اصلیت یہ ہے کہ مڑی پور کی ہو رہی ہنسا وہاں پر ہو رہی عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہے جو حیوانیت ہے جو درندگی ہے اس پر بولیں اس دیش کا نیتا صدن کون ہے اس دیش میں صدن کے نیتا پردھان منتری موڈی ہیں تو امیت شاہ کیوں کود رہے ہیں امیت شاہ نے تو ایک آل پارٹی میٹنگ کری تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا امیت شاہ تو چار دن مڑی پور بھی رہے آئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بھائی آوے کانڈ ہوا ہے ان کو تو چار دن میں یہ انٹرل نہیں ملی کہ ایسا ایک نہیں سیکلو کانڈ ہوا ہے امیت شاہ پہلے اس بات کا جواب دے کہ ان کا ودھایا چنہ ہوا ان کے ایم پی مڑی پور کے کہہ رہے ہیں کہ مڑی پور میں راج پرائیوجت ہنسا سٹیٹ سپانسرڈ وائیلنس ہو رہا ہے اس کا جواب دے نا امیت شاہ کہاں سے کود پڑے سپرتی رانی کیوں چھپ رہی اٹھتر دن سپرتی رانی کیوں ایک شب نہیں بولی جب ہماری بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا تھا جب دلی پولیس نے اپوزیشن نہیں کری بیل کی سپرتی رانی تب کیوں چھپ رہتی ہیں آج سوال سپرتی رانی سے میرا یہ آپ کب ڈراما بند کیجئے گا آپ کب مڑی پور کے لیے بولیے گا آپ کو لگتا ہے کہ مڑی پور کا سامنانتر ڈھونڈیے گا آپ دیش میں اس دیش کا کوئی اور حصہ ہے جو اٹھتر دن کے اوپر سے جل رہا ہے اس دیش کا کوئی اور حصہ ہے جہاں پر پردھان منتری گرہ منتری مکھی منتری چپ رہا اس دیش کا کوئی اور حصہ ہے جہاں پر مکھی منتری یہ کہتا ہے ایسے ایک نئی سیکڑوں انسیڈنس شرم آنی چاہیے ان کو ایک عورت ہونے کے نام پر دھبا ہے سپرتی رانی جی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24